یہ داد و شمار کا جو گورت دندہ ہے اس میں پسانے کی کوشش ہی گئی ہے ہمیں لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں یہ اپنے دشمنوں کو پہچان چکے ہیں اور ان کی تقاریر اور ان کے روزانہ بدلتے ہوئے بیان ان کا کوئی اعتبار کرنے پر پاکستان کے طول و عرض میں کوئی نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے آج خوش نماغ قسم کے دعوے کیے ہیں کہ کوئی ریکوری کے چانسز ہیں ریکوری کے کوئی چانسز نہیں ہیں انہوں نے انسینٹیفز دیئے ہیں پچھلے سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے تقریباً پونے دو ٹریلین سترہ اٹھارہ سو بلین جو ہے ٹیکس بریکس انہوں نے دیئے ہیں عام آدمی پہ ٹیکس لگایا ہے اور مافیاز کو اور لوبیز کو ٹیکس بریکس انہوں نے دیئے ہیں تیس فیصد کرزہ جو ہے ہمارے ملک کا بڑا ہے یہ ہمیں کرزوں پر بلین دیتے ہیں ہم نے جو پانچ سال میں کرزہ لیا تھا انہوں نے یہ دو سال میں کرزہ لیا ہے آج بھی یہ کرزے کی بات کر رہے تھے ہماری جو ہماری کارکردگی اللہ کے فضل سے پانچوں سال کی جو کارکردگی تھی اس کے ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے پاکستان کی عوام تسلیم کرتی ہے پاکستان کے طول و عرض میں موٹر ویز بجلی کے منصوبے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اپنے وعدے پورے کیے معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا یہ جو لوگ آئے ہیں جو وعدہ ماف گواہ بن سکتا تھا ان کے خلاف اس کو باہر بگا دیا ہے اس لیے بھا گیا کہ he knows too much اگر اس نے مو کھولا تو ان میں ایک بھی نہیں بچے گا اور وہ وعدہ ماف گواہ بنے گا تو میں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں ہم بغیرہ تفصیلا جو ہے جائزہ لے کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور آج بھی اس ایوان کے اندر جو ہے جھوٹ بولا گئے ہیں میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ اپنی یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ دیکھیں ہم نے یہ کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے انہوں نے پورے ملک کا مستقبل جو ہے بھی بائیس کروڑ عوام کا مستقبل جو ہے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے میں سلام پیش کرتا ہوں حساب ڈار کو جس نے آئی ایم ایف کے لے کے گیا لیکن اس کے بعد اس کے چنگل سے ہمیں آزاد کروایا ہم نے آئی ایم ایف سے پل آؤٹ کیا سرخ روہ کے نکلے انہوں نے قوم کو دوبارہ گروی اور دن بدن جو ہے ہمارا گروی جو ہے زیادہ سے زیادہ گروی ہوتے جا رہے ہیں تو چنانوے والا یہ جتنی مہنگائی مہنگائی آپ دیکھیں اور ساری دنیا میں پٹرول لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہاں پہ لوگ پٹرول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ عوام کو کون سا فیدہ پہنچا ہے جن کمپنیوں کے پاس آئی اس کے پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ کس طرح جو ہے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے پٹرول کے اوپر اس کی قلت کر کر کے کون لوگ جو ہے وہ جو ہے اس سے مستفید ہوئے ہیں اگر بول گیا تو ہم نے بھی کیا وہ تھا ہم نے آگے ویڈیو بنا لی ہے ساری اور اندر سے حال سے بھی ہم ویڈیو بجواتے رہے ہیں اور آپ کی میربانی آپ نے میڈیا پہ دکھا بھی دی ہے وہ چلتی رہی ہے یہ جو مرضی کر رہے ہیں اسی اپنا کم دہا دینے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا نشلی سال منی بجٹ بھی منی بجٹ بھی لے کے آئے تھی اور کس طرح کس راستے سے اگر برائے راست نہیں تو بلواستہ جو ہے آپ کو کس طرح آپ کو ٹیک کتنا پہ پی کرنا پڑے نجکاری میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نجکاری جو ہے شفاف ہو جائے اور نجکاری کرنے کے ساتھ ساتھ جو ریگولیٹر ہے وہ بڑا متحقم اور سٹرونگ ہونا تھے یہ نجکاری کی اور اس کا شفافیت جو ہے وہ ہر چیز عوام کے سامنے انہیں چاہیے ہیں ہم نے بھی نجکاری کی میاں نواز شریف کے دونوں دور حکومت میں نجکاری ہوئی پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی کہیں کوئی اڑتال نہیں ہوئی آپ ایک بتا دیں دو دو ٹنیورز کے اندر کے میاں نواز شریف نے جو نجکاری کی اس میں کوئی اڑتال ہوئی کوئی اڑتال نہیں ہوئی ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا گیا وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نجکاری کمیشن کا یہاں پہ شیئرمن تھا لوگوں نے عجرکیں بنائیں توپییں پینائیں خوشی خوشی تو لوگ کرنا ہم نے اس طرح نہیں ہے کہ رات کو بہت لوگ سوئے ہیں صبح ان کو نوخی برخواد کر دیا گیا ہم اس پر خلاف ہیں اس پر خلاف ہیں لیکن اصولا ہم نجکاری کے خلاف نہیں ہے جو ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن جو ہے ہم کمنٹ دیں گے نجکاری کیوں کو اگر پاکستان کے عوام کی مشکلات کا حال یہ ہے کہ ہمیں پکڑا جائے ہمیں پکڑ نہیں ہے اور عوام کی مشکلیں حال کریں آفر ہے کہ ہمارے پکڑنے سے اگر عوام کی مشکلیں حال ہوتی ہیں اپنے فیلیرز پہ ناکامیوں پہ پردانہ ڈالیں عوام کی جو ذہانت ہے یا جو کولیکٹیو وزڈم جو ہے اس کی توہین نہ کریں عوام سب سمجھتی ہے جو کل نعرے لگاتے تھے تبدیلی کے وہ بھی سمجھ گئے ہیں مارچ بیس کو جی ڈی بی گروہ جو ہے مائنس 38 فیصد مائنس اشاریہ 38 فیصد مائنس اشاریہ 38 فیصد انڈسٹری کی جو گروہ تھی مارچ تک یعنی پہلے 3 کورٹرز میں 9 مہینے میں انڈسٹری کی مائنس 2.6 پرسنٹ انفلیشن جو تھی وہ 11 فیصد تھی جی ڈی بی کی جو ریشو تھی وہ ڈی ڈی بی ریشو 88 فیصد تھی اور جتنا ہم نے پانچ سال میں کرزہ لیا تھا انہوں نے دو سال میں آلریڈی یہ کرزہ لے چکے ہیں یہ حال ہے اس معیشت کا آپ اتنازہ لگا لیں کہ پھر ابھی تو افتدا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو یہ جتنی جلدی ان سے جان چھوٹ جائے اتنا ہی پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے جس کی معاشی ماؤت جو ہے جس اکانومی کی ہو چکوی تھی کرونا تو فاتح پڑھنے آیا تھا اس کے بعد انڈسٹری کی جو گروہ تھی وہ مائنس 2.6 پرسنٹ پہ آ چکوی تھی یہ مارچ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں انفلیشن 11 پرسنٹ تھی مارچ میں اور ڈیڈ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 88 فیصد تھی میں نے یہ آپ کو چار فگرز اس لیے بتائی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری معیشہ جو ہے مارچ میں کرونا کے آنے سے پہلے جو ہے ہماری معیشہ جو ہے تباہی اور بربادی کا شکار ہو چکوی تھی کرونا نے اس میں آکے اڈیشن ضرور کی ہوگی لیکن ذمہ داری جو ہے وہ کرونا کو قطعی طور پہ سول رسپونسیبیلٹی جو ہے کرونا پہ ڈالنا جو قطعی طور پہ غلط ہے اور جھوٹ ہے پر اپنی نااہلی پہ اپنی تباہ اور بربادی کے تباہی اور بربادی پہ پر پردہ ڈالنی اور عوام دشمن پالیسی پر پردہ ڈالنے کی کوشش چالیس لاکھ لوگ آلیڈی جو ہے پاوریڈی لائن سے نیچے جا چکے تھے کرونا آنے سے پہلے پہلے ہم نے پانچ سال میں ساڑھے چھے فیصد ساڑھے چھے فیصد پاپولیشن کو پاوریڈی لائن سے لے کے ہم ان کو خود انہ ساری کی طرف لے کے آئے ہیں انہوں نے چالیس لاکھ بندہ جو ہے وہ پاوریڈی میں اور اب جو ہے اس میں اور اڈیشنز ہو رہی ہیں اب یہ خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی ویسے جو پہلے چالیس لاکھ تھے ان میں اور جو ہے بیس پچیس لاکھ جو ہے جا وہ اڈیشن ہو رہی ہیں بیس پچیس